اس وقت کوئی بھی بندہ اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ دبائی ویزٹ پر چلے جائیں یا کسی بھی اور کنٹری میں ویزٹ کی اوپر چلے جائیں جو ویزا کاسٹ ہے وہ آلموسٹ آلموسٹ منیمم بیس آزار روپیہ تو کسی بھی کنٹری کا ویزا لیتی ہیں اتنی اس کی ویزا پرائز ہے ویزا لینے میں مشکل آتی ہے اگر فلائر ٹیگٹ کی بات کرے تو فلائر ٹیگٹ بھی بہت ہی زیادہ مہنگی ہے کل ملا کے بات یہ ہے کہ جتنی بھی کنٹری ہیں جن میں لوگ جانا پسند کرتی ہیں ان تمام کنٹری سے بہتر ہے یوگانڈا یوگانڈا جانے کا نہایت ہی شاندار موقع ہے آپ کے پاس کم قیمت میں اور یوگانڈا سے آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت بہت ہی کم پیسوں میں گیم جال رہی ہے یورپ کی اور یوکے کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ ہی یوگانڈا جائیں گے اور یوگانڈا سے آپ آگے کس طرح آپ یوکے اور یورپ جائیں گے کم پیسوں میں سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھے کہ پاکستان سے اگر آپ یورپ یا یوکے جاتی ہیں تو آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ آلموسٹ آلموسٹ تیس لاکھ سے سٹارٹ ہوگا تیس سے پچاس کے درمیال میں آپ کی جو بھی بات ہے جنٹ کے ساتھ ہوگی یورپ کی اور یوکے کی لیکن اگر آپ یوگانڈا آتی ہیں یوگانڈا آنے کا خرچہ آپ کا کتنا آئے گا یوگانڈا کا ویزا فیس بالکل بھی نہیں ہے کسی قسم کے ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ یوگانڈا آتے ہیں تیس دن کے لیے آپ بغیر ویزا کے رہ سکتے ہیں فلائٹ ٹیگٹ کی بات کروں تو آلموسٹ آلموسٹ جو فلائٹ ٹیگٹ ہے وہ آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار سے سٹارٹنگ ملے گی تو آپ اگر دو تین ہفتے پہلے بگ کر لیتی ہیں تو آلموسٹ اللہ کی آراؤنڈا آپ کو فلائٹ بھی مل جاتی ہے آپ یوگانڈا پہنچ جاتی ہیں صرف ڈیر لاکھ کے اندر آپ میکسیمم لگا لیں اور یوگانڈا سے آگے ایک ورک پرمٹ بنتا ہے اجازت نامہ وہ آپ نے کسی بھی لائک رشتے دار سے یا ماہ پر کافی زیادہ پاکستانی ہیں جو پیسے لے کے بنوا دیتی ہیں اس کی جو کاسٹ ہے وہ آلموسٹ آلموسٹ سات لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے آ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس بندے سے بنواتی ہیں آپ نے ورک پرمٹ بنوالیا اس ورک پرمٹ کی بیس کی اوپر تقریباً تین ہفتوں کے بعد آپ یوگانڈا سے آپ نے پولینڈ کا ویزا آپ نے اٹلی کا ویزا آپ نے یوکے کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو بہت ہی آسانی سے کم پیسوں میں جلدی سے جلدی آپ ویزا اپلائی کر سکیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ویزا مل بھی جائے گا تو جتنے بھی میرے دوست ہیں جو پاکستان سے یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ آپ یوکے چلے جائیں یا آپ کسی یوربین کنٹری اٹلی سپین پرتکال کا ویزا لے لے وہاں پر چلے جائیں تو وہ بہت ہی زیادہ اس وقت مشکل ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ناممکن ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی امبیسی پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر ویزا نہیں دے رہی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ریسنٹلی ہی ہمارا ایک دوست ہے جو پاکستان سے یوگانڈا اور یوگانڈا سے اٹلی کا لیگل ویزا لے کے اس وقت اٹلی کا سٹی فلورنس میں بیٹھا ہے اس کا جو خرچہ آیا تھا ٹوٹل خرچہ اس کا آیا تھا وہ آیا تھا بائیس لاکھ روپے اور اس بائیس لاکھ روپے میں اس نے پاکستان سے یوگانڈا یوگانڈا سے پھر آیا تھا سعود افریقہ اور سعود افریقہ سے بائی روڑ جتنے بھی ممالک تھے ان ممالک کا ویزٹ کرتا ہوا سٹیمپ لگاتا ہوا پھر پہنچا تھا یوگانڈا یوگانڈا سے پھر اس نے اٹلی کا ویزا اپلائی کیا اور پہلی ہی بار میں اس کا جو ویزا ہے وہ ماشاءاللہ اپروو ہو گیا اگر کوئی بھی بندہ پاکستان سے ویزا اپلائی کرتا ہے ویزا نہیں مل رہا تو اس کے پاس اس وقت سب سے بیسٹ سب سے اچھا اور سب سے چیپ آپشن یوگانڈا ہی اویلیبل ہے آپ یوگانڈا کے طرف جا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسانی سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یوکے کا ویزا بھی پروائیٹ کر دے گا اور آپ اگر جرمنی کا اٹلی کا سپین کا ویزا لینا چاہتے ہیں شنجن ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے اس وقت تسانی سے مل رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یوگانڈا کے ریلیٹڈ جو بھی سوال تھے وہ کلیر ہوگی ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی بھی سوال ہے آپ انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ